گلی گلی میں پیر ہیں اور ہر طرف پیر ہیں پھر ان کا تقاضہ جو حقیقی پیر ہیں ان والا ہے کہ مثلا جو ہم کہیں اس پر عمل کرو علم مفقود ہے تو جب علم نہیں ہے تو وہ پھر کسی ایسی چیز کا حکم دے رہے ہوں گے مریدوں کو جو شریعت میں جا حرام ہے یا مکروح ہے تو اس بنیاد پر پھر معاشرے میں بگاڑ لازم آئے گا نہ یہ ہے کہ پیری مریدی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جس طرح کچھ لوگ یہ پیش کرتے ہیں اور نہ یہ ہے کہ آربندہ ہی پیر بن جائے اور یہ آسان سا مشغلہ اس کو آگے جاری کر دے یعنی ہمارا معاشرہ ان دونوں قسم کے فتنوں سے برا ہوا ہے اور یہاں بھی رہنمائی ضروری ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فتاوہ رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم یہ چاروں شرطیں رکھتا ہو یعنی زیادہ اس میں خوبیہ ہوں تو جتنی زیادہ اتنی اچھی ہیں چار میں سے ایک بھی کم نہ ہو چاروں اس میں موجود ہوں اول سننی صحیح العقیدہ ہو یعنی یہ پہلی ہے پیری مریدی کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے اگر واقعی اڑ کے دکھار بھی دے تو پھر بھی وہ پیری مریدی کی شرط ہی نہیں ہے نمبر دو علم دین رکھتا ہو یعنی یہ ایک جو تصور ہے نا کہ پیر کا بیٹا پیری ہونا ہے خواہ وہ کتوں کی لڑائی کرتا ہو یا جس طرح کا بھی ہو یہ اہل سنت کی تعلیمات نہیں ہیں یعنی اس کے لئے مسند پہ بیٹھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم دین رکھتا ہو سوم فاسق نہ ہو یعنی داڑی منڈا یا اور جو فسق کی باتیں ہیں کردار کے لحاظ سے اور نمبر چار اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو کہیں بھی درمیان میں انفصال نہ ہو یعنی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک خواہ و سرکار سے جا کر کسی صحابی کے ذریعے ملے لیکن سلسلے کا متصل ہونا ضروری ہے تو یہ چار شرائط آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ شریف میں بیان کی ہیں تو معاشرے میں ان شرائط کا بھی ابلاغ کرنا چاہیے کیونکہ گلی گلی میں پیر ہیں اور ہر طرف پیر ہیں اور پھر ان کا تقاضہ جو حقیقی پیر ہیں ان والا ہے کہ مثلا جو ہم کہیں اس پر عمل کرو علم مفقود ہے تو جب علم نہیں ہے تو وہ پھر کسی ایسی چیز کا حکم دے رہے ہوں گے مریدوں کو جو شریعت میں جا حرام ہے یا مکروح ہے تو اس بنیاد پر پھر معاشرے میں بگاڑ لازم آئے گا تو کسی کے بھی مرید بن جاؤ لیکن یہ شرطیں جو ہیں وہ پیش نظر رکھو اور اصل پیری مریدی ہے یہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت خاجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی جہاں حضرت مجدد الفیسانی کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے ان کے سامنے ان کا قول مکتوبات شریف کے اندر آپ نکل کرتے ہیں حضرت خاجہ احرار قدس اللہ سر رہو می فرمودن کہ اگر من شیخی کنم ایج شیخی در عالم مرید نیابد کہ اگر میں پیری مریدی کرنے پہ اتر آؤں تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مریدی نہ ملے لیکن کہا کہ مراکار دیگر فرمودان مجھے میری دوسری ڈیوٹی لگائی گئی ہے یعنی اصل اکامت دین ہے احیائے دین ہے اور دین کے اندر پیدا ہونے والے جو بگاڑ ہیں ان کو دور کرنا ہے اور جب ایسی حوث دل میں آ جائے کہ میرے مرید زیادہ ہوں اور اس کے نتیجے میں امر بالمعروف اور نہ یہ نلمنکر میں فرق آ جائے اگر میں نے یہ کہا تو یہ بات لوگوں میں پسند نہیں کی جائے گی تو وہ میرے قریب نہیں آئیں گے اگرچہ سرکار نے فرمایا ہوا ہے کہ تم پہ فرض ہے کہ یہ بیان کرو تو پھر ایسی کئی چیزیں درمیان میں آڑے آتی ہیں کسرت مریدین کا جب شوق ہو جائے تو حضرت خواجہ خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ویسے تو میں پیری مریدی کروں تو کسی اور پیر کو کوئی مریدی نہ ملے لیکن میرا کام دوسرا ہے اس بنیاد پر ملت بیضا کو زندہ کرنا پیری مریدی میں بھی یہ پیغام دینا احیاء سنت اور دین اور قرآن کا پیغام اور مختلف قسم کی بدعات اور رسوم کا خاتمہ تاکہ اصل اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنایا جائے